بابا فرید کی دربار لگی ہوئی ہے پاک پتن کے بابے کی کو سبحان اللہ گنجے شکر کا دربار لگا ہوا ہے گنجے شکر کا دربار لگا ہوا ہے اور گنجے شکر کی بہن آگئی بہن آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بیعت کروانے آئی ہوں میرے بیٹے کو بیعت کر لو اس بیٹے کا نام الہدین الی احمد صابر کلیری کی ذات ہے رحمت اللہ تعالی میرے بیٹے کو بیعت کر لو آپ نے بیعت فرما لی ہے اب بین کہنے لگی بات یہ ہے میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے بچے کو اپنے قدموں میں جگہ دے دو انہوں نے کہا اپنی بیٹے کو لے جاؤ تیری خدمت خدمت کرے گا تیرا سہارا ہے آخر کہنے لگے نہیں میری زندگی گزر جائے گی میں چاہتی ہوں جو عشق تیرے سینے میں ہے نا میرے بچے کے سینے میں بھی سبحان اللہ کہاں سے لائے ایسی مائن میرے بچے کے سینے میں نا وہ عشق ڈال دو وہ درد ڈال دو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے بیعت فرما کے علیہ دین علی احمد صابر کلیری کو اپنے پاس رکھ لیا کہنے کی اس کی ڈیوٹی لگا دو اس کی اس کی ڈیوٹی لگاو یہ نہیں کہا اپنے پاس پاس رکھ میرا پتر ہے انہوں اپنے کول بٹھایا کر بھانجا جو تھا تو پروٹوکول کے لائک تو تھا ہے کہ اس کے ساتھ بلٹ ریلیشن ہے میں اپنے پاس پاس بٹھا جہاں تیری مسند لگے میرے پتر نال بٹھامی تو اسٹیج تھے بمی تو میرا پتر نال بیٹھا ہوئے تاکہ لوگوں کو پھر تعریف بھی کروا یہ میرا پانجا ہے تاکہ لوگ پھر تیرے ہاتھ چوم کے پھر ادھر آکے میرے بچے کے بھی ہاتھ چومیں نا 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 ایسی کوئی خواہش ہی نہیں تھی کہتے ہیں وہ درد دے دے میرے بچے کو وہ عشق رسول عطا کر دے اس کے لئے جو بھی مشکت تو کہے گا یہ اٹھائے گا اس کی ڈیوٹی لگا یہ تیری خدمت کرے تیرے مریدوں کی خدمت کرے فرمچا یہ بات ہے علاو دین جی تیری ڈیوٹی ہے بابا کیا میری ڈیوٹی ہے کہا تیری ڈیوٹی ہے تو نہ لنگر ونڈیا گر کیا بانٹ لنگر اب اب یہ تو میں ابھی کسی دوست کو کھڑا کروں نا کہ دوستوں کی گنتی کرو یہ گنتی کر کے بتا دیں گے کہ اتنے دوست بیٹھیں گنجے شکر کے پاس ڈیلی کی بنا پہ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا لنگر کی سینکڑوں دیگیں پاکا کرتی تھی اس کی آستانے پر اور ڈیوٹی ہے اس کی کہ تُو نے لنگر کھلانا ہے سب کو لو جی صبح و شام لگا لنگر ونڈ 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 ہائے 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 ایک ٹائم کے بعد بہن آئی ملنے کہ جا کے اپنے بھائی سے بھی ملاقات کروں عشیر باد لوں اس سے دعائیں بھی لوں اور اپنے بیٹی کا بھی حال دیکھو بھئے کیا حال ہے وہ جب آئی تو اس نے آ کے کیا دیکھا کہ بیٹا جو تھا لنگر تقسیم کرتا بھرتا ہے سوک سوک کے لکنہ بڑھے آئے سوک گیا وہ بچارہ اس نے آ کے جب دیکھا نا کہ کثیر تعداد کے اندر لوگ آ کے لنگر کھا رہے ہیں یہاں پہ اور بچے کا بورا حال کہنے لگی بھائی کو میرے بچے کو تو روٹی نہیں دیتا دیکھ اس کی ہڈییں نکلائیں آپ نے فرمایا ہم نے تو اس کی ڈیوٹی بھی لنگر کھانے میں لگائی ہے پوچھو اس کو بلاؤ سابر کو بلاؤ علاو دین آگے تیری ڈیوٹی کہا ہے بھئی بابا لنگر کھانے پہ ڈیوٹی ہے انہیں کہا تُو لنگر نہیں لیتا تُو لنگر نہیں لیتا پھلے کیا کہا لنگر ونڈ تُو لنگر نہیں لیتا انہیں کہا بابا آپ نے کہا تھا لنگر ونڈ سبحان اللہ سبحان اللہ لنگر تقسیم کر آپ نے کہا ہی نہیں تُو لیا کر اوہے گل سونا اب تُو بھی لنگر لیا کر بابا صاحب فرمان لے گئے اب تُو بھی لنگر لیا کر کہتا تھا ٹھیک ہے بابا بین ہوئی ملاقات کی خوش ہو گئے چلی گئی کلیئر کو اوہے ایک ٹائم کے بعد بین پھیرا ہی بابا صاحب سے ملنے کے لیے بابا صاحب سے ملاقات کی اس نے بچے کا حال دیکھا بچہ ہے لکڑا ہو جائے سوک سوکے انہیں کہا اوہے میں مار گئی میرے بچے نو روٹی نہیں دیں دے تُسی کہتا تھا میں تو دیتا ہوں اس کو پوچھو لے تیری ڈیوڈی کھا ہے بھئی بلاؤ اس کو اور تیری ڈیوڈی کھا ہے انہیں کہے لنگر کھانے پہ دیکھو لنگر کھانے پہ فرمایا تُو لنگر نہیں کھاتا گنجے شکر پوچھ رہے ہیں تُو لنگر نہیں کھاتا انہیں کہے غریب نواز آپ نے فرمایا تھا لنگر لے لیا کر کھانے کا تو کہا ہی نہیں مجھ کو میں روز اپنے حصے کی روٹی لیتا ہوں بابا آ کر دیکھ گھجرے میں ساری روٹییں پڑی ہوئی ہیں تُو نے کہا تھا لنگر لے لیا کر میں روز اپنے حصے کی روٹی لیتا ہوں لے کے رکھتا ہوں وہ حجرہ سابر پیا کا پاک پتن میں آج بھی موجود ہے اپنے حصے کی روٹی لاتے لا کے رکھ دیتے لاتے را کے رکھ دیتے کھاتے نہیں تھے کہ میرے مرشد نے مجھ کو کھانے کا آڈر نہیں دیا اللہ اکبر تُو نہیں کھاتا آپ نے کھانے کا کہا ہی نہیں فرمایا اچھا تو پھر گنجے شکر جو تھے وجد میں آئے اور پھر جو نگاہ کی سابر کلیری پر آئے 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 وہ اوپر دیکھتے تھے لاؤے محفوظ نظر آتی تھی نیچے دیکھتے تاتر سرا نظر آ رہی ہے اللہ